اسلام علیکم ہم آپ کو بتا رہا ہے آٹن سورٹ چکن سوپ کا ریسپی آٹن سورٹ کے لئے سب سے پہلے آپ نے چکن کاٹنے چکن کاٹنے کے بعد یہ میرا چینل ہے عابد سرپر آپ اس کو فولو کرو گے انشاءاللہ نئے سنے ریسپی ملے گا جو ریسٹوڈنٹ پر آپ کو کانی کو ملتا ہے سب دوسرے اس طرح پہ ہے اپنے گاجر اس طرح کاٹنا ہے یہ گاجر کا کٹائی ہم نے اس لئے دیا ہے کٹائی بھی آپ کا ٹھیک ہو اسی طرح بالکل کاٹنا ہے آپ نے چورس کر کے کیونکہ ہم تو زیادہ کاٹ رہا ہے ہمیں جتنا ضرورت ہوگا ہم اتنی ڈالیں گے چار لوگوں کی سرونگ بنا رہے ہیں بلکل آسان ہے آپ پیزی بنا سکتے ہو سب سے پہلے میں کٹنگ بتا رہا ہوں پانچ چیزیں اس میں کٹنگ ہوگا ایک تو ہم نے کاٹا ہے دوسرا ایک گاجر ہے بلکل اسی طرح کاٹنا ہے آپ نے یہ شملا ہے شملا مرج بھی آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر شملا مرج بھی اسی طرح چورس کاٹنا ہے آپ نے اگر آپ کو کچھ بھی نہ سمجھا ہے تو ہمیں آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہو اگر کوئی نئے ریسپی ڈالنا ہے وہ بھی آپ بتا دے سٹیک ہو یا امریکن ہو یا اٹالیا ہو یا فاس فوٹ میں ہو یا پیزے میں ہو کچھ بھی ہو بار بیکیو میں کچھ بھی آپ کو چاہیے پاکستانی کانے میں آپ کو کچھ چاہیے آپ بتا سکتے ہو اسد بھائی سبزی دے دینا اپنے جلدی جلدی نہیں کرنا یہ بند کو بھی کٹنا ہے آپ نے بند کو بھی سی طرح آپ نے کیونکہ ہم شروع شروع میں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ مشروع بھی آپ نے ڈالنا ہے چکن ہارٹن سور جتنا آپ کو زورت اتنا آپ نے ڈال دینا ہے کٹنگ کا سٹپ پورا ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹپ پہ سٹارٹ کریں گے ہم اس کے یہ پانچ چیزیں پورے ہو چکے ہیں یہ ہم نے پانی رکھا ہوا تو بالا آگیا ہم ان چکن ڈالا ہے سب سے پہلے جو آپ لوگ کو سمجھ آیا ہے یا ایزی یہ ہم نے گازی ڈالا ہے کیونکہ اس کو یخنی بن چکا ہے اسی چکن کے اندر یہ ہم نے شملہ ڈالا ہے پندو بھی ڈالا ہم نے مشروع ڈالا ہم نے یہ سرکا چلی سوز آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہو ریڈو ہالی تھوڑی سی سپس توڑا سو بھالا آجائے یہ سالٹ آگیا سالٹ آپ اپنی ساپ سے بلیک پیپر تھوڑا سا بلیک پیپر آپ نے کم ڈالیں تو وائٹ پیپر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اور وہ بعد میں بلیک پیپر آپ ڈال سکتے ہو یہ وائٹ پیپر آگیا کم سے کم ایک چائے کا چمچ ڈالنا ہے یہ چکن پوڈر دو ڈالنا ہے آپ نے کنور کی جو آتا ہے پوڈرز یہ اوالا آ رہا ہے اس کو یہ کنفلور آپ نے مکس کرنا ہے اس کے اندر کنفلور پانی کی اندر ڈال کے یہ گاڑا ہو چکا ہے اس کو بلیکم جب اس کے اندر چکن بھی گل جائے اور اس کے اندر جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی ہونا چاہیے یہ توڑا سپیسی ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے توڑا یہ سپیسی والا چکن کون سوپ جو ہوتا ہے وہ نون سپیسی ہوتا ہے یہ ہم نے بنایا ہے آپ ہمیں فولو کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اچھے سے اچھی رسپی دیں گے یہ دیکھئے کلر اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا